قیامت کے دن تک انتظار کرے گا تو کیا اس کا یہی مقصد ہے یا اس کیا قبر کے بعد کے مراحل اور زندگی میں آنے کا مقصد تو اس حوالے سے کیونکہ آپ کافی ریسرچ کر چکے ہیں تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب میں جو سابقا گفتگو کہاں چھوڑی تھی وہ تین درجوں میں ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ انسان اپنے آپ کو تین درجوں میں پاتا ہے ایک مادی وجود کے ساتھ ایک روشنی کا وجود نسمہ یا جسے نفس قرآن نے کہا ہے اس کے ساتھ اور تیسرا عمر رب یا نور کے ساتھ یہ تینوں درجے انسان کے اپنے ہیں نور بھی یہی روشنی بھی یہی اور مادہ بھی یہی عام مخلوق جس طرح اپنے آپ کو پہچانتی ہے حیوان بھی انسان بھی بطور گائے بیڑ بکری بھی اپنے آپ کو پہچانتی ہے بلی کتہ بھی اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور مادی وجود کے ساتھ پہچانتا ہے یہ مخلوق کا درجہ ہے اس جنرل مخلوق میں ہم سب بلکل اسی طرح ہیں جس طرح کوئی گائے بھیڑ بکری کبوتر کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے اسی طرح ہم بھی وجود کے ساتھ ہیں تو ہم مہین مقتاروں کے ساتھ شکل الگ ہونے کی وجہ سے ہم بھی مخلوق ہیں جس طرح ساری مخلوق ہیں ماشاءاللہ یہ عمومی درجہ ہے عمومی درجہ میں ہم ہمارا اور دوسری مخلوقات کا حافظ میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوقات کی بہت سارے جو خسلتیں اور خواس ہیں وہ ہم سے اعلیٰ درجہ میں ہیں مثال ہے کہ ہم کتے سے منشیات ٹیٹیکٹ کرواتے ہیں ہمیں لومڑی کی طرح چلاکی نہیں آتی ہم شیر کی طرح طاقتوار نہیں ہیں ہاتھی جیسا ہلیا اور طاقت نہیں رکھتے بہت ساری چریند پرند کی طرح ہمارا معاملات ہیں تو جنرل جب مخلوق کے درجے میں ہم ہوتے ہیں تو مخلوق کے درجے میں ہم سب کے ساتھ برابر ہیں انسان کے پاس یہ شرف حاصل ہے کہ یہ خود کو مادی وجود کے علاوہ اس کے اندر جو جان ڈالی گئی جو نفس رکھا گیا جو نسمہ ڈالا گیا یہ خود کو بطور نفس پہچان لے بطور وجود تو سب ہی پہچانتے ہیں بطور نفس پہچان لے خواب میں متارک رہنے والا مراقبہ میں نکل کے فنکشن کرنے والا جو بندہ ہے جسے عملیات والے بعض اوقات ہمزاد کا نام بھی دیتے ہیں وہ ہمارا اپنا ہی ایک حصہ ہوتا ہے وہ ہمزاد سے کام لیا جاتا ہے تو اپنے غیر مری وجود سے کام لیا جاتا ہے تو پہلے درجے کو ہم کہیں گے مخلوق دوسرے درجے کے عارف کو جو خود کو بطور نفس پہچانتا ہو اسے اشرف المخلوق کہیں گے محسوس میں اس دو ٹانکوں پہ چلنے والا اشرف المخلوق نہیں ہے اشرف وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو ایک شرف ملا وہ مخلوق سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے جہاں وہ غیر مری وجود کے ساتھ بھی حرکت کر سکتا ہے اشرف المخلوق بہت تھوڑے مخلوق عام اشرف المخلوق خاص اور اشرف میں سے جو خاصل خاص لوگ ہیں جنہیں خلیفت اللہ فی الارض ہونے کا شعر فاصل ہے وہ خود کو بطور روح یا عمر رب پہچانتے ہیں وَيَسَلُونَكَانِ رُوْكُ لِلْرُوْهُ مِنْ عَمْرِ رَبِّيِ وَمَا عُتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے عمر سے ہے اور ہم نے اس کا علم دیا بہت قلیل تعداد میں یعنی ایسے لوگ بہت کم تعداد میں ہوں گے جو خود کو بطور روح پہچانتے ہوں گے عمر رب پہچانتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھئے کہ مومن کی فراست سے ڈر ہو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اس کے لئے کوئی سپیس اور ٹائم اور گیپ نہیں ہوتا کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا تو اس درجے میں بہت کم لوگ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں تو ام نے قرآن کی اس بات کو کہ ایک رات میں اتارا گیا مہینے میں اترا اور تئیس سالوں میں اترا بطور وجود پہچاننے والوں کے لئے یہ ڈیوریشن تئیس سال کا ہے بطور نفس پہچاننے والوں کے لئے یہ ڈیوریشن ایک مہینے کا ہے جو رمضان کا مہینے رمضان کے مہینے میں آپ رک جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس رک جانے اور کنٹرول کرنے کی صلاحیت آپ کو اشرف کرتی ہے مخلوق سے اس میں رمضان کے مہینے میں قرآن کا فہم بہت آسانی سے مل سکتا ہے جو تراوی کے سسٹم میں جب قرآن سنایا اور سنا جاتا ہے اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کیوں کہ خواہشات نفس کانٹرول میں ہوتی ہیں جسمانی تقاضے دبے ہوتے ہیں اس لئے نفسانی تقاضے سے کام لیا جا سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بطور عمر رب پہچان لیں گے تو عمر رب کو کوئی سپیس اور ٹائم نہیں ہے روح کے طور پر ہم خود کو عمر میں جب پہچانتے ہیں تو عمر کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات شرعہ یسین میں کہی ہے اِنَّمَا عَمْرَهُ اِذَا عَرَادَ شَيْهَا نَيَكُولَ اللَّهُ کُنْ فَيَكُونَ بے شک اس کا عمر جب ارادہ کرتا ہے کسی شائع کے ہونے کا کہتا ہے ہو جاؤ سو وہ ہو جاتی ہے تو انسان نے اپنے آپ کو جس درجے میں پہچاننا ہے اگر وجود کے درجے میں پہچاننا ہے تو جس طرح باقی جانور پیدا ہوئے بڑے ہوئے ان کے بھی بچے ہوئے ہمارے بھی ہو گئے انہوں نے بھی گھر بنایا کوئی کوٹ گونسلا بنا لیا ہم نے کوئی کوٹی بنا لی اسی طرح وہ بھی زندگی گزار گئے ہم بھی گزار گئے تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے جب تک یہ شرف حاصل نہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بطور نفس پہچان سکیں پہچان کے اس درجے میں جب نفس کے درجے میں پہچانتا ہے تو پھر اسے یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا مخلوقات کے درمیان کنیکشن نظر آتا ہے پورا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے وہ بات کھلتی ہے پھر اس پر یہ راز کھلتا ہے کہ وجود میں آنے سے پہلے میں بطور نفس کسی دوسرے عالم سے یہاں شفٹ کیا گیا ہوں یہاں سے اس وجود کو مہتاتی ہے اور نفس کا انتقال ہوتا ہے نفس یہاں سے اگلے عالم میں یہاں پر کیے گئے آمال کے مطابق اگلے عالم میں شفٹ کیا جاتا ہے انتقال کہتے ہیں اس کو اب موت اور وفات دو الگ الگ لفظ قرآن نے استعمال کیے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وجود کو موت آنی ہے اس نے فنا ہونا ہے نفس کو موت نہیں ہے نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا تو ہم کہاں شفٹ ہوں گے یہاں جو عمل کر رہے ہیں تو ہم اگلے عالم میں یہاں پر کیے گئے عمال کے مطابق اپنا اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھیں گے جہاں سے ہم نے یہاں جو کام کی ہے اس کے مطابق کا یہ کہانی آن ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح جو آگے کا سفر جا رہا ہے وہ پیچھے مڑ کے اگر دیکھا جائے تو پیچھے جا نہیں سکتے لیکن پیچھے دیکھا جا سکتا ہے پورا سسٹم دے گا میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کا پچھلے عالمین کا مشاہدہ کرنا ہے تو آج کا جو آپ کا سٹیٹس ہے وہ بالکل انصاف پر مبنی آپ کو جو توفیقات اور جو سسٹم اتا ہوا وہ پچھلے کا نتیجہ ہے قصب میں ہر شخص اپنے قصب میں گروی رکھا ہوا ہے تو اس ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر خود کو بطور نفس پہچانتا ہے تو یہ ایک ہی زندگی جانوروں کی طرح کی گزار کے چلا جائے گا لیکن اسے اگلے عالمین میں پھر سے شفٹ ہونا ہے اور وہاں وہ بلائنڈ بلائنڈ اسی طرح اندھا پیدا ہوگا جو کچھ نہیں جانتا بور یہ کرنا ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو خود کو اشرف المخلوق کے درجے میں لے جائیں گے تو سمجھنا اور ہو جائے گا اور خاصل خاص لیول پہ جب عمر کی صورت میں پہچاننے والے درجے وہ کیسے ہوں گے کہ جب خود کو بطور نفس پہچانا گیا تو سورہ الفجر میں اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے اے نفس مطمئنہ کے حامل لوگوں اب تم رجوع کرو اپنے رب کے ساتھ تم اس سے راضی ہوئے وہ تم سے راضی ہوا جو شخص نفس کا عارف ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ راضی بر ازا کا علم رکھتا ہوگا راضی بر ازا یہ ہے کہ جس حال میں جہاں پر کوئی چیز رکھی گئی ہے اس کے پیچھے فنکشن کیا ہے مشیعت الہی کے حکامات کیا ہے معاملات کیا ہے تو داخل ہو جاؤ میری جنت میں بندگوں بندوں میں شامل ہو جاؤ اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں تو بندے میں ود خلی فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ تو بندوں میں شامل ہونے کے لئے لازم ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کا عرفان رکھتا ہو یا خود کو بطور نفس پہچانتا ہو تو اللہ کی بندگی کا حامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ اباو اجداد کے دین میں جس طرح سے بھی حرکت کر رہا ہے یا جس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یہی بات دوسرے عدیان میں ہندووں کے گھروں میں سکھوں کے گھروں میں وہی اباو اجداد کا دین ہے اور یہی قریش بھی کہتے تھے حضور کو کہ آپ ہمارے اباو اجداد کے دین کو برا کہتے ہیں تو انسان قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے اور انسان کی اصلیت کیا ہے یہ بوقت کن فیقون کہاں تھا اس کے بعد یومِ الہست میں اس کے ساتھ کیا بنا اس کے بعد یہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا عالمین کا سفر ٹریول کرتے ہوئے اس عالمِ ناسود میں پہنچا اس عالمِ ناسود میں کارکردگی کی بنیاد پر اس کا اگلا سفر شروع ہونا ہے اور اگلے عالم میں کسی ایک جگہ قیام نہیں ہے رکنا نہیں ہے یہ اگلے عالمین کا سفر ان کا نام کچھ لوگوں نے بتایا عراف بھی ہے عالمِ برزخ بھی ہے عالمِ عشر نشر بھی ہے لیکن یہ ساری ہمارے پاس باتیں ہیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بطورِ نفس نہیں پہچانتے ہم اشرف نہیں ہوتے اور ہمارا فہم اشرفیت کے درجے میں وہاں تک نہیں پہنچتا اگر ہم اس سے آگے اور سفر کرنا چاہتے ہیں تو خود کو بطورِ روح یا عمرِ رب پہچان لیں گے اور عمرِ رب کو پہچاننے کی صورت یہ ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ وہاں اللہ کے نور سے دیکھنا ہے مومن کی فراست سے ڈر ہو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ماشاءاللہ تو جب اسے یہ فراست حاصل ہو جائے تو قرآن اپنے مفاہیم کے اندر چھپے ہوئے وہ راز اس پر کھولنا یہیں شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے میں سورہ آلِ عمران کی ایک سو چونسٹھویں آیت کو سامنے رکھنا ہوگا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو القتاب کا علم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے ماشاءاللہ اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں میں آج کی نشست میں یہ بات واضح طور پر الگ سے کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص قرآن کھولتا ہے تو اس کی صاحبِ قرآن کے سامنے حاضری ہوتی ہے اسی بنیاد پہ لا يمسہو اللہ المطاہرون کہ اس کو مت چھوو پاک ہوئے بغیر صاف ہوئے بغیر اس لیے کہ آپ کی صاحبِ قرآن کے سامنے حاضری ہوتی ہے اور اس کا فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا کرتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کا فہم مانگا جاتا ہے اور ان کے سامنے ہی عاضری ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مینی مفہوم تو پڑھنے کی سکت اور جرت دے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کا فہم عطا ہو جائے کہ جو بیسک تھیم ہے قرآن کا حیاتِ انسانی کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں سے کا اختتام ہونا ہے تو یہ عزل سے عبد تک کی پوری کہانی کے کنکلوجن کو ہم فہم القرآن کہیں گے اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھیں یہ موضوع کبھی ختم ہونے والا ہے نہیں لیکن جوں جوں اس کے دریچے کھلیں گے تو ہمارے سامنے روایات کے جو محل بنے ہوئے ہیں وہ سب ڈھیر ہو جائیں گے حقیقت میں تغیر نہیں ہے اور تغیر کو ہم حقیقت کہہ نہیں سکتے اللہ تعالی ہم سب کو آسانی آتا فرمائے ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں اور جو ایک نکتہ نظر سے جو یہ بیان فرما رہے تھے کہ قرآن کا نظری حیات اور اس پر ماشاءاللہ بہت ہی انہوں نے خوبصورت